اگر میں ایسے ستان پر پہنچوں کہ میں پولیس بھل میں یہاں جیفرسن ویلے میں ہوں اور سارے عدی کاریوں کے ساتھ سڑک پر جاؤں تو میں نگر سے نہیں لے جاؤں گا میں نگر کا بھاگ ہوں گا میں ایک پولیس ہوں گا نگر کا ایک بھاگ کی نیم آشران ویبستہ کو بنائے رکھوں یدی کوئی منوشے لالبتی پار کر دے تو اسے یہ بتانے میں کہ اس نے غلط کیا ہے لجت نہ ہوں گا اس کو جرمانہ لگاؤں گا یہ میرا کرتو ہے کیونکہ مجھے نگر سے اس بات کا بھکتان ہوتا ہے میرا بھرن پوشن نگر سے ہے کوئی ارث نہیں یدی وہ پیئے ہے یا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے وہ میرے پکش لیں گے میں اپنے اسطحان پر ہوں کیونکہ میں پولیس والا ہوں میں تھرائے گیا ہوں یہاں پر رکھا گیا ہوں عدکار کے ساتھ یہ کروں آپ کو قانون اور عدکار اور عادی عادی لینا ہے اور دیکھنا ہے کہ ٹھیک کیا گیا ہے تب یدی میں مسیحی ہوں اور آتما سے بھرا ہوا ہوں اور مسیح کے جھوٹنے کی گواہی رکھتا ہوں کہ وہ کل آج اور سربدا ایک سا ہے اور کوئی بھی شیطان آپ کو ادھر ادھر نہ گھومانے پائے کہے تم یہ نہ کرو اور تم وہ نہ کرو آپ یہ ہی کرو فرمیشن نے آپ کو دیا ہے دیکھئے ہمارے پاس سامرت نہیں ہے پولیس والے کے پاس سامرت نہیں ہے کہ ایک کار کو روک دے کبھی کبھی یہ تین یا چار سو اچو شکتی کا انجن اس وشہ میں کیا کر سکتا ہے پرنتو اس کے پاس ادھکار ہے اور کلیسیا یہی ہے ییشو مسیح کے جھوٹنے سے ہمارے پاس ادھکار ہے اور اس کی پرتگیا کا وچن ہیلیلیہ وہ کاری جو میں کرتا ہوں تم بھی کروگے کیونکہ میں پتا کے پاس جاتا ہوں اس سے اس پیڑی میں مت لے جاؤ پاپی انتیم گھبرائی ہوئی پیڑی جو کبھی اس پرسوی پر ہوئی یہ پاپی ویبیچاری سڑے گھاؤں سے بھری ہوئی ہر وہ چیز جو سبھے تھی اسبھے ہو گئی راست راجنیتی بھرست راست ٹوٹ رہے ہیں وہاں دور افریقہ کے جنگلوں میں جنگل میں شکاریوں میں انہیں شکتشاری ایلویس پریسلی کے ریڈیو لے جاتے ہیں پیٹ بون اور وہ لوگ اس پر ناچ گانے کے ساتھ اور وہاں کے مون لباسی انہیں سروں کو جھٹکاتے ہیں اور اس پرکار کا ویوار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پرنتو آپ دیکھئے وہ پیٹ بون اور ایلویس پریسلی جیسے امریکن نہیں ہیں اور رکی نیلسن اور وہ لوگ وہ اس پرکار کے یہودہ نہیں ہیں پرنتو وہ ان کی آتما کو دیکھئے اور یہ آتما کے والا امریکہ میں ہی نہیں ہے یہ سمہ سنسار میں پھیل گئی ہے تاکہ انہیں آرمگدون کے ید پر لائے وہ اس پرکار ویوار کرتے ہیں چاہے وہ چاہے وہ کسی بھی رات سے ہوں افریقہ انڈیا یہ جو بھی ہے یہ گندگی سارے پرتوی میں پھیل گئی ہے کیول ایک ویقتی کے دوارہ آرمگ ہو کر اسی پرکار سے سرشکتیمان پرمیشور کی سامرت اور سو سمچار سمس سنسار میں پھیل گیا اور الگ ہونے کا سمیں اب چل رہا ہے جب پرمیشور دلہن کو بلا رہا ہے اور شیطان کلیشہ کو بلا رہا ہے مجھے دلن کا بھاگ ہونے دو ہم پراتھ نہ کریں پریے پرمیشور ہم دیوار پر ہستلیک دیکھتے ہیں پربو ہم انت کے سمیں میں ہیں ہم جانتے ہیں کہ آگے مہان چیز ہے پرنتو اب بھی کہیں کہیں بہار اس گڑھ بڑھ میں اب بھی ایماندہ لوگ ہیں جو جیون کے لیے ٹھرائی ہوئے ہیں یہ ایک یا دو منشوں کے لیے اسمبہ ہوگا پرنتو پرمیشور ہم سب ایک ساتھ اسے ہر کونے میں پھیلا دے جو ہم کر سکتے ہیں ییسو سمہ چار کی ییشو آ رہا ہے اور دیکھیں اور اس چھوٹی روٹی کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا وچن جہاں کہیں بھی اکاب ہے وہ اس بھوجن کے پیچھے آئیں گے چاہے یہ ٹیپ کے دورہ آئے یا وچن اور گواہی کے دورہ اکاب اس کے پیچھے اس کے مکھالے تک آئیں گے کیونکہ یہ لکھا ہے جہاں لوتھ ہوگی وہاں اکاب اکھٹے ہوں گے جیسو ہم جانتے ہیں کہ تُو وہ لوتھ ہے جسے ہم کھاتے ہیں تُو وچن ہے اور وچن دہدھاری ہوا اور ہمارے مد میں ڈیرہ کیا پرمیشور ہم پراتھنا کرتے ہیں کہ جیسے ہم وچن کو بکھیڑتے ہیں سچے اکاب اسے ڈھونڈ لیں گے جب ہم لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں ہم نہ لجائیں برے بھن بھن لوگ دھارمی کیے جو بھی ہوں جیسا پولوس نے تیمی ہوتی اسے کہا سمیں اور آسمیں سپرکار کی سینشیرتہ اور شکشہ کے ساتھ اُلانہ دے ڈانٹ اور سمجھا کیونکہ ایسا سمیں آئے گا لوگ کھرا عبدیش نہ سہ سکیں گے پر کانوں کی خجری کے قارن اپنی عبیلہ شاہوں کی انسار اپنے لئے بہترے عبدیشک بٹور لیں گے اپنے کان ستے سے پھیر کر کتھا کہانیوں پر لگائیں گے پرمیشور ہم اس دن میں رہ رہے ہیں آپ نے مجھے ان دنوں میں بہت آئی سے جینے دیا کہ یہ ہوتے ہوئے دیکھوں جیسا کہ یہ آج اس ارازالے کے کونے کے پتھر میں یہاں رکھا ہے آج سے تینتیس ورش پہلے یہاں پرمیشور پرتک کو آشید دے پربو یدی یہاں ایک بھی جو آپ سے ملنے کو تیار نہیں کیوئے آپ کے وچن سے سہمت نہیں اور وہے آپ سے آمنے سامنے نہیں ملے اور جانتے ہیں کہ آپ کسی پرکار کے کارے کلاپ سوئی کرتا سے نہیں جیسے کہ آپ متسار ہوں گے یا ایسے ہی کچھ پرنتو جیوت پرمیشور سے ملے ہیں اور یدی انہوں نے یہ نہیں کیا ہے پربو تو وہ اسے ابھی کریں میں وشواس کرتا ہوں کہ تُو اس گھڑی میں واسطوں میں سمیپ ہے میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے میں نہیں جانتا یدی یہاں پر کوئی بھی ہے پرنتو مجھے آپ سے پراتھنا کرنے کی اگوائی ہوئی وہ لوگ نہیں جو مجھے سنتے ہیں کیونکہ وہ تو دھارمک ڈھونگی ہوگا پرمیشور ایسا نہ ہو میں ڈھونگی نہیں ہونا چاہتا پرنتو میں ہردے کی گہرائی سے پراتھنا کرتا ہوں پربو جس کسی سے پروشیہ استری سے اس پراتھے آپ نے بات کی ہے ہونے پائے وہے نمرتہ سے لجت نہ ہوں پرنتو اپنے ہردے کی گہرائی میں اب آپ کو سوکار کریں اس سانج کو آتے ہوئے اور ییشو مسیح کے نام میں ببتسمہ لیں ہر وچن ہر وچن کا پالن کریں یدی انہوں نے بھن پرکار کا ببتسمہ لیا ہے یا چھڑکاؤ کا یا انڈیلنے کا اس بھن رکھیں تب ہوں ہم رکھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جو کوئی بھی اس پستق میں سے ایک بھی وچن نکالے گا ایک وچن اس میں سے ملائے گا تو اس کا بھاگ جیون کی پستق میں سے نکال دیا جائے گا ید بھی وہ یتن کرے آئے اور اپنا نام پستق میں لکھے یہ کام نہیں کرے گا ہم ایماندار اور نمر ہو جائیں اب یہ لوگ تیرے ہاتھوں میں ہیں پربو آپ ان کے ساتھ ویسا ہی کریں جیسا اچت ہو کیونکہ یہ تیرے ہیں پرمیشور کے پوتر یشو مسیح کے نام میں